وقال تعالیٰ فی موضع آخر الف لا ممیم ذالک الكتاب لا ریب فیه هدل المتقین بعز السامعین حاضرین جمعہ دینی اور ملی بھائیو نوجوان ساتھیو عزیز بچو اللہ رب العالمین کے لئے ہر طرح کی بڑائی کی بریائی ہے اسی کے لئے ہر طرح کی حمد و سنہ لائق اور زبا ہے درود و سلام ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں رب کریم نے سارے جہان والوں کے لئے بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا محترم حضرات آج کا یہ خطبہ آپ کی اس تانتی والی مسجد کے اندر قرآن مجید کے نزول کے اہم بعض اہم مقاصد باتوں کو غور سے سماعت کرنے اور ان میں جو بہتر ہوں ان پر عامل کرنے اور ذخیرہ بنانے کی توفیق انہیت فرمائے محترم حضرات اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی عظیم الشان کتاب ہے یہ وہ کتاب ہے جسے جبریل امین علیہ السلام لے کر کے تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائے وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الْرُوحِ الْعَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْزِرِينَ یہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے رب نے نازل کیا ہے اور جو لے کر کے اترے ہیں وہ جبریل امین ہیں اللہ نے انہیں قوت بھی عطا فرمایا اور امانت بھی عطا فرمائی ایسی قوت کہ کوئی ان سے رب کریم کی امانت چھین نہیں سکتا ایسے امین کہ وہ اپنی طرف سے بھی کچھ خرد برد اس کی اندر نہیں کر سکتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائے ایسے نبی جو السادق الوعد الامین سچے تھے اور آپ بھی امانت والے تھے اس کی گواہی سارے عرب نے دی بلا کسی اختلاف کے بلا کسی استثناء کے ہر ایک نے آپ کی سچائی کا اور آپ کی امانت کا ذکر فرمایا یہ اللہ رب العالمین کی امانت اس امانت کو رب کریم نے پہاڑوں پر دیگر اور مخلوقات پر پیش فرمایا پر کسی نے اس کو نہیں اٹھایا وَحَمَا لَهَا الْإِنسَانِ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا انسان نے آگے بڑھ کر یہ عظیم الشان امانت اپنے کاندھوں پر اٹھائی کیونکہ انسان جاہل ہے نہیں جانتا اور ظالم ہے جہل کے راستے سے اس کی زندگی کے اندر ظلم رچ بس گئی ہے اس لئے قرآن کے آنے سے پہلے مکہ مکرمہ جسے رب کریم نے عمل کا گہوارہ بنایا امن و امان کا گہوارہ جسے رب کریم نے بنایا تھا اس قرآن کے آنے سے پہلے شر و فساد اور ترہ ترہ کے ظلم اور زیادتی کی تمام شکلیں اس سرزمین کے اندر پائی جاتی تھی اسی لئے مکہ کی ایک جماعت نے جس میں ایک ممبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے وہ کمیٹی بنی ہلف الفضول کے نام سے کہ اگر یہاں پر کسی کے اوپر زیادتی کی جاتی ہے ظلم روا رکھا جاتا ہے تو یہ کمیٹی ایسے مظلومین کی طرف سے دفاع کریں گے اور اہل حق کے حق کو پہنچانے کی بھرپور کوششیں کریں گے لیکن قرآن مجید کے نازل ہو جانے کے بعد رب کریم کی امانت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہونے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ سماج میں امن و امان بڑھنے لگا جیسے جیسے ایمان بڑھتا گیا جیسے جیسے ایمان کے تقاضے پر عمل ہوتا گیا ویسے ویسے کائنات کے اندر جہاں جہاں بھی یہ ایمان پہنچا امن و امان اور شانتی کا پیام لیتے ہوئے سرزمین پر عام ہوتا چلا گیا ان الذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْب اُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُوا جو لوگ بھی ایمان لائے اور اپنی ایمان میں ظلم یعنی شرک کو انہوں نے روا نہیں رکھا تو ایسے لوگوں کے لئے امن و امان ہے اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں سرزمین کے اندر ہدایت کا سرچشمہ پوٹتا چلا گیا وہ لوگ جو اب تک میت تھے وہ لوگ جو اب تک چلتی پھرتی لاش تھے اللہ نے قرآن مجید اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ان کی اندر روح پھوک دی وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدِرِ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِمَانِ وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاوْ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللہ نے یہ روح قرآن کو روح سے تعبیر کر کے گویا کی لوگوں کے اندر روح پھونک دی وہ لوگ جو اب تک بلا روح تھے بلا وحی وحی کو یہاں روح سے تعبیر کیا گیا ہے بلا روح جو لوگ چل رہے تھے ان کے اندر صحیح اور حقیقی قلبی اور روحانی زندگی جن کے اندر نہیں تھی وہ رب کریم نے نازل فرما دی اس کے آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود رب کریم نے کہا مَا كُنْ تَتْدِرِي مَلْ كِتَابُ وَلَلْ اِمَانِ آپ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے اسی کے راستے سے یہ نعمتیں لوگوں کو ایک ایک کر کے ملتی چلی گئیں الْخُلَاسَةَ کائنات والوں کے لیے ایک بہت ہی عظیم الشان تحفہ قرآن کی شکل میں رب کریم نے اس روح زمین پر رہنے والے انسانوں کے لیے نازل فرما دیا اور لوگ اس سے مستفید ہوتے رہے اور یہاں تک کہا گیا کہ جو شخص قرآن مجید کو پڑھے گا اس کی تلاوت کرے گا اس کے ایک ایک حرف پہ رب کریم عجرِ عظیم سنوازے کا ہر حرف پر علف ایک حرف لام ایک حرف میم ایک حرف ہر ہر حرف پر دس دس نیکیاں رب کریم دے گا اور اگر اس نے قرآن کو حفظ کر لیا قرآن کو یاد کر لیا پڑھتا رہا زندگی کو اس سے آباد کرتا رہا زندگی وہ جو سماج کے اندر گزرتی ہے سماج کو اس کے ذریعے سے آباد کرتا رہا تو کہا جائے گا قیامت کے روز ایسے شخص کو یقرہ وَرْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا اتمنان سے قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے اندر بلند مقام کی طرف پڑھتے جاؤ یہ اونچہ مقام جہاں تک تمہاری ساس چلتی رہے گی قرآن کے حروف اور کلمات کے ساتھ تمہاری منزل اونچائی کی طرف جاتی رہے گی یہاں تک کہ تم خاموش ہو جاؤ دنیا میں بھی اللہ نے عزت دیا اور آخرت میں بھی رفعات اور بلندی سے ہم کنار فرما دیا انسانیت کو انہذا القرآن انہذا الكتاب انہذا الكتاب انہذا الكتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو بلندی کے مقام پر پہنچاتا ہے جو اس پر عمل کرتے ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں جو اس کو سیکھتے ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں جو اس کے تقاضے کو مانتے ہیں اور زندگی کے اندر اس کو برتتے ہیں بلندی کے منازل پر دنیا کے اندر عزت کے مقام پر دنیا کے اندر اور آخرت میں کامیابی کی شکل میں رب کریم انہیں عطا فرماتا ہے بھائیو اسی کو ہدایت کرتے ہیں یہ کتابِ ہدایت ہے جو رب کریم کا تحفہ ہے کسی کے اندر پاور نہیں کتنا ہی بڑا انسان ہو کسی کے اندر پاور نہیں کی یہ تحفہ کسی کے دل دماغ تک پہنچا سکے یہ اللہ رب العالمین ہی جو ہدایت دیتا ہے باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ساری امت اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے ہدایت سے سر فراز کرتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے یہ قرآن مجید کائنات میں رہنے والے لوگوں کو ساف ستری بہتر سے بہتر چیزوں کی رہنمائی کرتا ہے ہر وہ انسان جو قرآن کو پڑھے قرآن کو سمجھے اس کی تعلیمات کو جانے وہ اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ قرآن مجید میں ہمیشہ انصاف کی بات کہی گئی ہے عدل سے ہٹ کر انصاف سے ہٹ کر ایک حرف ایک کلمہ ایک مسئلہ ایک حکم بھی پورے قرآن مجید میں پوری شریعت اسلامیہ کے اندر کہیں بھی موجود نہیں ہے یہ اللہ رب العالمین کا وہ کلام ہے جو انصاف کا خزانہ ہے جو قرآن کی شکل میں ہمارے درمیان اس نے اتارا ہے بھائیو قرآن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے کئی ایک مقاصد کی واضح رہنمائی فرمائی ہے اس پر ہمیں خصوصی توجہ دینے کی طرف ہمیں موڑا ہے انہی میں سے ایک عظیم الشان مقصد اللہ رب العالمین کے حقوق سے متعارف کروانا قرآن رب کریم نے اس لئے نازل فرمایا جو باتیں اب تک کہی گئیں ان کے علاوہ اس پر مزید رب کریم کے حقوق سے لوگوں کو متعارف کروانا رب کے کیا حقوق ہیں ہم دنیا میں آئے ہیں دنیا میں اہل حق کے حقوق کو دے دینے کے لئے اور ان تمام میں سب سے بڑا حق رب کریم کا ہے فرمایا اللہ رب العالمین نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْعِنْسِ اللہ لیا عبدون سب سے بڑا حق رب کریم کا یہ ہے کہ صرف اللہ رب العالمین ہی کو اس کے سارے حقوق دیے جائیں اس میں کسی اور کو شریک اور ساجی نہ کیا جائے یہ انسان کا سب سے بڑا مقصد تخلیق ہے کیوں عبادتوں کو سمجھے اپنے آنے کی وجہ کو سمجھے قرآن کے نازل ہونے کا مقصد سمجھے تو وہ اس نتیجے تک پہنچے گا کہ ہمارے سارے افعال ہمارے سارے اقوال ہماری ساری باتیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارا چلنا پھرنا ہمارا مکمل زندگی میری مکمل زندگی میری مکمل وہ تمام چیزیں جو اس زندگی کے اندر پائی جاتی ہیں موت تک یہ سب کچھ کس کے لئے ہے لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِينَ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اب بتا دیجئے لوگوں کو کہ میری زندگی میری موت میری نماز اور میری قربانی ساری عبادات سارے عامال پوری زندگی اللہ یہ تیرے لئے ہے یعنی تیرے حکم کے بغیر نہ تو ہمیں چلنا ہے تیرے حکم کے بغیر نہ ہمیں بولنا ہے اور اگر بولنا ہے اور کرنا ہے تو اللہ صرف تیری رضا کو پانے کے لئے بولنا ہے صرف تیری رضا کو حاصل کرنے کے لئے بولنا ہے اللہ لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ دین کو کس کے لئے خالص کرنا صرف ربِ کریم کے لئے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک اور ساجی نہیں کرنا پوری زندگی پوری لائف پورا چلن فیرن ہر انسان کا صرف ایک مقصد رب ہمارا راضی ہو جائے کس کے حکم سے چلنا رب کے کس کے لئے ربِ کریم کے لئے باقی کوئی اور وجہ ہے کوئی اور سبب اس کے پیچھے نہ ہو چلنے کا طریقہ ربِ کریم نے سکھایا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ اسے نہیں سکھایا لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کا طریقہ اسے نہیں سکھایا کیسے کہ اس کے ساتھ پیش آیا جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درمیان اسی لئے مہجا تاکہ آپ ہمیں سکھا سکیں بتا سکیں نمونہ دے سکیں لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اس اتنا چلنے ایک اچھے نمونے کے طور پر تاکہ ہم آئیڈیل دیکھ سکیں آپ لوگوں کے ساتھ کیسے ملتے ہیں کیسے اختے بیٹھتے ہیں کیسے معاملات کرتے ہیں آپ کو ربِ کریم نے عالی ترین اخلاق اور کردار کا حامل بنایا وَإِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقٍ عَذِيمٍ آپ بہت عظیم الشان اخلاق کے مالک ہیں بہت پڑے اخلاق عالی درجہ اکمل درجہ کے اخلاق ہیں آپ حامل ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ ضروری بھی تھا اور ضروری بھی ہے تمام مسلمانوں کے لئے اور خاص طور سے اہل علم کے لئے خاص طور سے دعوتی میدان کے اندر چلنے پھرنے والے بھائیوں کے لئے خاص طور سے گھر کے ذمہ داران کے لئے خاص طور سے تمام امور کے ذمہ داران کے لئے ہر شخص کے لئے نہایت ہی اہم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بحثت کا مقصد بتاتے ہوئے فرمایا اِنَّمَا بُعِسْتُ لِأُتَمِّمَا مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وہ پی روایہ صالح الْأَخْلَاقِ مجھے رب نے بھیجا ہی اس لئے تاکہ جو اچھے اخلاق اس کائنات کی اندر ممکن ہوں ان اچھے اخلاق کو مکمل شکل میں انجام دے کر لوگوں تک پہنچائے جائے اچھے اخلاق کو عام کیا جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رب کریم کا کتنا بڑا کرم تھا اس حوالے سے فرمایا رب کریم نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَلَوْا وَلُقُمْتَ فَضَّنْ غَلِيضَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ رب کی رحمت سے آپ کے اندر یہ نرمی آگئی آپ کے دل کے اندر آپ کے دل میں کیا آگئی نرمی اگر نرمی کی جگہ آپ کے دلوں میں سختی آئی ہوتی شدت پسندی قصاوت قلبی اگر آپ کے دلوں میں جگہ لی ہوتی لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ تو یہ جو آپ کے آس پاس آرام سے بیٹھے ہوئے بھیڑ لگائے ہوئے آپ سے استفادہ کے ارادے تھے آپ کے آگے پیشے دوڑنے والے صحابے کرام ہیں ایک ایک کر کے سارے چھٹ جاتے یعنی آنے والے زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے لے کر کے قیامت تک لوگوں کا یہی معاملہ ہوگا اگر نرم رویے سے اچھے اخلاق اور کردار سے اگر ہم لوگوں کو مخاطب کریں گے لوگوں کو یاد کریں گے ان کی گائیڈنگ اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیں گے لوگ ہمارے قریب آئیں گے لوگ ہماری باتوں کو سنیں گے رحمت رحمت سے قریب ہونا فطرت ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسا بھی لے رہے ہیں اور اپنے پیر پر اپنے دونوں نوازوں کو بٹھا بھی رہے ہیں کہا آپ یہ معاملہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ میرے پاس دسیوں بچے ہیں میں کسی کو لفٹ نہیں دیتا یہ معاملہ میں نہیں کر سکتا بچوں کے ساتھ کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رحمت یہ رحمت ہے اگر اللہ یہ رحمت کسی کے دل سے چھین لئی ہے تو اسے ہم چاہ کر سکتے اور ایک جگہ فرمایا اور اللہ اپنے رحم کرنے والے بندوں ہی پر مہربان ہوتا ہے ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سونا ہے ان اللہ رفیق یحب الرفق اللہ خود نرم ہے رفیق رفق والا ہے نرمی والا ہے اور نرمی کو پسند بھی کرتا ہے اور دیتا ہے نرمی پر وہ جو سختی پر نہیں دیتا نہیں دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان بن گئی تھی ما خویر رسول اللہ صلی اللہ بین امرین اللہ اختار ایسرا ہما جب دو معاملے کے بیچ میں نبی کریم صلی اللہ کو اختیار دیا جاتا تو دونوں میں جو زیادہ آسان ہوتا اسے آپ پسند کرتے کیونکہ آپ کے اندر دو عظیم شان صفتیں اکٹھی ہو گئی تھی ایک تھا درد سامنے والے کی تکلیف کا درد اور اس کا احساس اور شعور اپنے دل میں پانا نہیں مان رہے نہیں مان رہے ایک بار سمجھایا دو بار سمجھایا بار بار سمجھایا نہیں مان رہے ناراضگی کے بجائے سختی اور درشتگی کے بجائے آپ کے اندر مزید رحمت پیدا ہو جاتی ہے کہاں سے کہاں نہیں آپ جس کام کے لئے آسمان سے تشریف لائے ہیں تاکہ اند اس بستی والوں کو دو پہاڑیوں کے بیش میں پیس لیا جائے انہوں نے ضرور مجھے تکلی پہنچائی ہے لیکن نہیں بل ارج ای مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ یہ اگر نہیں مانتے نہ مانیں یہ ہدایت پہ نہیں آتے نہ ہیں ان کے سمجھے بات نہیں آتی نہ آئے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ان کی نسل میں کوئی ہدایت بھی آ جائے اور ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کا راستہ کھول کر یہ یہ صرف زبانی معاملہ نہیں تھا نبی قریب صلی اللہ کی زندگی عملی ہے آپ کی زندگی میں آپ مثال دیکھتے چھڑے جائیں ایک طرف سے آپ نے لوگوں کے ساتھ رویہ اور برطاؤ کیا آج ہم اپنے گھروں کی اندر اپنے بچوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ کسی کے ساتھ ایک دو بار معاملہ کرنے کے بعد تنگ آجاتے ہیں اور زبان میں سختی آنا شروع ہو جاتی ہے متھے پر پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ترہ ترہ کی گفتگو اور تکلیف دینے والی اور جھڑنے والی اور ایک دوسرے کو ڈانٹ پلانے والی گفتگو کا سلسلہ اور اسی قبیح خسلت دیکھ کر کے صحابے کرام بھی اتاول پن کا معاملہ کر بیٹھتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تاکہ اس منکر چیز کو دور کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے گوارہ نہ کیا منع فرماتی اور آگے بڑھ کر کے انہیں پیار سے سمجھایا کیا سمجھایا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے گندگی کی جگہ نہیں ہے گندگی کرنا یہ اس جگہ کے لئے زیب نہیں دیتا یہ قرآن پڑھنے کی جگہ ہے نماز پڑھنے کی جگہ ہے یہ سب کام کی جاتے ہیں انسان کے سمجھ میں بات آگئی بھائیو ہر وہ شخص سمجھ سکتا جس کو اگر آپ پیار سے سمجھ 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 اگر آپ درد کے ساتھ اس کی جگہ پر اپنے آپ کو تصور کرتے ہوئے اسلام کی ان تعلیمات کو ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ہر شخص کو چاہئے ہر مسلم کو چاہئے اپنے گھروں کے اندر گھروں کے باہر فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَ فِرْعَون جیسا شخص بھی اگر ہے تو اس سے مخاطب ہونے کا طریقہ ہمیں یہی بتایا اللہ رب العالمين قرآن مجید کو ہم سب کے لئے جو عسین عادی مشان نعمت کے طور پر نازل فرمایا ہے اس نعمت کو صحیح معنی میں نعمت بنانے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے قرآن کو پڑھنے قرآن کو سیکھنے قرآن کو یاد کرنے قرآن کے معنی اور مفاہیم کو جاننے اور اس کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں پر عمل کرنے کی رب کریم ہم تمام کو توفیق عنایت فرمائے ہم میں سے ہر شخص کے ہاتھ میں قرآن مجید ہو چھوٹے تو چھوٹے بچے تو بچے بڑھے تو بڑھے ہر نوجوان کے ہاتھ میں تمام بچیوں کے ہاتھ میں عورتوں کے ہاتھ میں قرآن مجید کا یہ نسخہ ہو الیکٹرانک نہیں موبائل نہیں قرآن اٹھائیے مسحف اٹھائیے اور اس کی عظمت کا احساس کی یہ ایک ایک ہر پڑ یہ رب کریم کی رحمت وں